الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبی اجمعین محترم سامین اور سامعات اور عزیز طالبات آج کی اس حلقے میں انشاءاللہ کل جو اہم مسائل باقی رہ گئے ان میں سے ایک دو پیش کرنے کی کوشش کروں گا اس کے علاوہ کچھ اہم مسائل جو آج کی خیرات میں آپ کے سامنے آئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ سرسری طور پر پیش کرنے کی کوشش کروں گا یہ ہم مسلمانوں کی بدنصیبی سمجھیے کہ قرآن سے ہمارا تعلق برائے نام رہ گیا جبکہ دوسری قومیں اپنی اپنی کتابوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے جا رہے ہیں خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا عیسائی حضرات جب کبھی وہ اپنی عبادت کا چرچ کے لئے نکلتے تو اپنے ساتھ بائبل لے کر جاتے اور جو بھی پڑھا جاتا ہے جو بھی سکھایا جاتا ہے سکھانے والے کے ہاتھ میں بائبل ہوتی ہے اور سیکھنے والوں کے ہاتھ میں بائبل ہوتی ہے اسی لئے دیکھا گیا کہ بائبل پڑھنے والے بائبل کے بارے میں کم سے کم اتنے معلومات تو رکھتے ہیں کہ کون سا واقعہ کہاں بیان کیا گیا ہے کس صفحے کے اندر کون سا حکم دیا گیا ہے بڑی آسانی کے ساتھ تو پہچان سکتے ہیں مگر اس کے برخلاف جب ہم اپنے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں عوام تو عوام خواست سے بھی جب پوچھا جاتا کہ فلاں واقع قرآن میں کہاں بیان کیا گیا ہے اور فلاں احکام عبادت کے بارے میں روزوں کے بارے میں یا حج کے بارے میں یا اسی طریقے سے نماز کے جو خاص خاص احکام ہیں کس جگہ بیان کیے گئے ہیں اگر اس طرح کا سوال کیا جائے تو بیچارے لا جواب رہ جاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کو سنتے ہیں مگر قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے قرآن مجید کو حضم کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور خاص طور پر جب قرآن مجید کی تفسیر ہوتی ہے تقریب ہمیں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کے مساجد میں ہو یا نہ ہو اپنے اعلیدیس کے مساجد میں تقریبا ہر مجید میں درس قرآن ہوتا ہے مگر درس سننے والے کہ کسی کے ہاتھ میں قرآن مجید نہیں ہوتا قرآن مجید سے یا تو گھبرا جاتے ہیں یا تو اس کے عادے نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہمیں کافی نقصان اٹھا رہے ہیں محنت تو ہو رہی ہے روزانہ دروس ہو رہے ہیں تراوی کے بعد خلاصہ پیش کیا جاتا ہے لیکن سب سے بڑی غلطی ہم سے یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن مجید نہیں ہوتا پھر کیسے پتا چلے کہ کونسی بات کہاں بیان کی گئی ہے اور ہر شخص اس بات پر غورفیر کرے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے ہر شخص اپنے توبس مسئلے کو حل کر سکتا ہے بشرتے کے حل کرنے کا ارادہ رکھے تو آئیے چند مسائل جو کل کی قرآن میں آپ کے سامنے آ چکے ہیں ان میں سے سب سے اہم مسئلہ وہ ہے روزوں کا مسئلہ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ماہ سیام قرار دیا اور اس کے علاوہ ایک اہم بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری دوسری عبادات کو قرآن مجید میں جا وجہ ذکر کیا اور جا وجہ اس کے حکام آئے مگر روزوں کے احکام ہی کچھ ایسے ہی کہ اللہ تعالیٰ سارے احکام کو ایک جگہ اکھٹا کر دیا اور اس سلسلے میں اسی سورہ بقرہ کے اندر آپ اگر غور فکر کریں گے تو تقریباً ایک سو تیراسی ایک سو اسی پر تین میں آئے سے لے کر آپ کے لئے ایک سو اسی پر ساتھ تک روزوں کے احکام ختم ہو جاتے ہیں اگر کوئی آدمی صحیح معنوں میں روزوں کی حقیقت کو اگر سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن مجید کے تیر صفحے میں سارے احکام بیان کیے گئے اس کو بار بار پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں اور بات کو حضم کرنے کے لئے پڑھیں تو قیناً روزوں کے احکام بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں گے آئیے دیکھیں اللہ تبارتالہ روزوں کے فرضیت کے اعلان سے اپنی بات کو شروع کرتا ہے اور روزوں کے فرض کرنے کا سبب انسان کے اندر تقویٰ و طہارت پیدا ہو جائے اس کو بیان فرماتا ہے پھر لوگوں کے آسانی کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گنتی کے چند دن ہیں ان کو اپنے اوپر مشکل نہ سمجھو ہاں پھر اس آسانی کا بھی اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اس کو پورا کر لے سکتا ہے اور اسی زمن میں عورتوں میں سے وہ عورت جو حاملہ ہے یا وہ عورت جو مرضیہ ہے یعنی دودھ پلا رہی اگر بچے پر خوف کھائے کہ روزہی کی وجہ سے بچہ متاثر ہوگا یا بچی متاثر ہوگی چاہے وہ پیٹ میں ہے جو بچی ہے رحم مادر میں جو بچی ہے وہ یا پھر دودھ پینے والا بچہ ہے یا بچی تو ان کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجاتھ رکھی ہے کہ دوسرے دنوں میں اپنے روزوں کو وہ پورا کر سکتی ہے اسی طریقے سے حیض و نفاس والی عورتیں بھی دوسرے دنوں میں پوری کر سکتی ہیں البتہ کسی کو ایسا مرض لاحق ہو جائے جس سے شفای کی امید نہ ہو جس سے شفای کی امید نہ ہو تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجاتھ رکھی ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں یہ ایک مسکن کو کھانا کھلائے بات قتم ہو گئی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس مرحلے میں جبکہ روزیں مشکل تھے مشکل اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع شروع میں روزوں کو ویسے ہی فرض کیا جیسے اگلی امتوں پر فرض کیا تھا مطلب یہ کہ شام میں جب دین غروب ہو گیا یعنی سورج غروب ہو گیا آدمی روزہ کھول لیا عشاء سے پہلے پہلے جو کچھ کھالے تو کھالے عشاء کے بعد جب سو جائے گا تو کچھ نہیں کھار پائے گا تو جب یہ احکام تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی یاد رکھی تھی کہ جو چاہے روزہ رکھے جو چاہے روزہ چھوڑ دے ہر روزے کے بلے میں اس پر ان کو کھانا کھلائے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے روزہ کو آسان کر کے پوری رات یعنی آج میں کھا بھی سکتا ہے اور سہری کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سنت قرار دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بات کا اعلان کر دیا کہ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ جو بھی شخص رنزال مبارک میں اپنے کھر پر ہو یعنی مقیم ہو سفر میں نہ ہو تو اس پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ روزہ رکھ لیں کیونکہ روزہ اس کے اوپر فرس کر خرار دیا گیا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ رمضان کے راتوں میں تمہارے لئے اپنی بیویوں سے مباشرت کرنے ہمستری کرنے کی اجازت دی گئی ہے اس لئے کہ اس سے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے مرد عورت کے لیے لباس اور عورت مردوں کے لیے لباس ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ تم کھاؤ ہو پیو یہاں تک کہ صبح تلو ہو جائے صبح دو قسم کی ہوتی ہے ایک صبح قاذب ہے صبح صادق ہے صبح قاذب جس کے اندر آدمی سہری کھاتا ہے اور صبح صادق جب آسمان پر روش نہیں آ جائے تو اس وقت سہری بن کر دینا چاہیے اور روزہ شروع ہو جاتا ہے نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت تک برابر انسان کھا بھی سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو تم سہری کرو سہری کے اندر اللہ تعالیٰ برکت رکھا ہے تو یہ مختصر احکام تھے جو روزوں کے آیات کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اگر تفصیل چاہتے ہیں تو قرآن یعنی احادیث کھول کر دیکھیں احادیث کے مجمعے ہمارے سامنے ہیں اس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے روزوں کے فضائل اور روزوں کے احکام اور روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی جزا کیسے رکھا ہے ان تمام باتوں کو بڑی تفصیل سے کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا پھر چلی اس کے بعد ایک اور مسئلہ جہاد کا مسئلہ جہاد کا مسئلہ قرآن مجید میں جا و جا ذکر کیا گیا اور یہ ان دنوں میں بڑا ہی ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس جہاد کے بارے میں بڑے اچھے احکام نادل فرمائیں یا یوں سبجھئے کہ جہاد دراصل جہاد دراصل یہ ایک معاشرے کو ایک معاشرے کے اندر امن و امان خائم کرنے کے لئے یہ ڈیپارٹمنٹ ہے جس کو یعنی شعبہ جنائیہ کہتے ہیں شعبہ جنائیہ کا مطلب معاشرے کے اندر معاشرے کے اندر یعنی جرائم ہو جرائم کے روک تھام کے لئے اللہ تعالیٰ جہاد کو لازم خرار دیا اور جہاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے حکام قرآن مجید کے اندر نازل فرمائیں اگر جہاد کے حکام کو قرآن مجید سے جیسا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ الگ کیا جائے یہ تو الگ کرنے کی بات ہے یہ دشمنہ نے اسلام کہہ رہے ہیں کبھی کبھی کوئی مسلمان بداہر نام کا مسلمان ہوتا ہے اندرونی وہ کافر ہوتا ہے ایسے ہی لوگ ہیں قرآن مجید کی کہ اندر تبدیلی کے لئے کہتے ہیں یہ اس طرح کے حکام ان کے اوپر بڑے بوجھ معلوم ہوتے ہیں قرآن مجید کے اندر آیات کو بدلنے کی بات تو بہت دور کی ہے آیات کو بدلنے کی بات بہت دور کی ہے قرآن مجید کے اندر ایک لفظ نکالا نہیں جا سکتا نیک لفظ کی تبدیلی کی جا سکتی ہے لفظ تو بہت دور کی بات ہے یک نقطہ بھی اس کے اندر بڑھایا نہیں جا سکتا اور گھٹائے نہیں جا سکتا یہ ہماری اور تمہاری کتاب نہیں ہے بلکہ پردگارِ عالم کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے اور مزید براہ اس کے اوپر ہے یک اور بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب کو اتار کر نہیں چھوڑ دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو اتارنے کے بعد اس کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لیا ہے چنانچہ ان آیات کے اندر وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدو ان اللہ لا يحب الموتدین ختال کی ابتداہی آیات ہی کتنے اچھے اندار میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اللہ کے راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو لوگ تم سے لڑتے ہیں سبحان اللہ ان لوگوں سے تم لڑو جو لوگ تم سے لڑتے ہیں یہ نہیں کہا گیا کہ جو بھی کافر جائے کے اس پر حملہ کر دو جو بھی تمہارا دشمن دیکھے اس کو کٹ کے رکھ دو یہ بات کہیں بھی قرآن مجید کے اندر ہے نہیں کہی گی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ دیکھو جو لوگ جہاں سے تمہیں نکالے ہیں وہاں سے ان کو نکالو یعنی شہر سے اگر نکال باہر کیا ہے ان لوگوں نے اگر تمہیں موقع ملے تو ان کو تم شہر سے باہر نکالو یعنی جو لوگ آمن میں ہیں جو لوگ آسے دوستی کرنا چاہتے ہیں دوستی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آمن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں سے چھیڑ چھاڑ کے لئے اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں کہا بلکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا وَلَا تُقَاتْلِهُ مِنْدَ الْمَجْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُكُمْ فِي اور یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے مجید حرام کے پاس کسی سے خطال نہ کرو اگر وہ لوگ مجید حرام کو پامال کر کے اگر لڑائی کے لئے آمن ہو جائے تو ایسے لوگوں سے آپ یعنی لڑائی کر سکتے ہی اور تاریخ گواہ ہے تاریخ گواہ ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اوپر چڑھائی کی تھی اس وقت دنیا والوں نے دیکھا کہ جو قوم غالب آئی وہ مسلمانوں کی قوم تھی اور جو لوگ مغلوب ہوئی وہ کافروں کی قوم تھی دیکھا گیا تو مسلمانوں کے اندر تقریباً چھے آدمی شہید ہو چکے تھے جبکہ کافروں کے اندر دو یا تین آدمی یا چار آدمی یعنی کافروں کے اندر مارے گئے تھے مغلوب ہونے والی قوم کم ماری گئی اور جو غالب ہونے والی قوم تھی دا ماری گئی جبکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اعلان کر دیا تھا جو اپنے گھر میں جائے اس کو چھوڑ دو جو حسفیان کے گھر میں جائے اس کو چھوڑ دو جو قابط اللہ کے اندر جائے اس کو چھوڑ دو اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تک厚 آمن قائم کرنے کے لئے تمام تعلیمات دیئے تھے اور پھر آخر میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد ان تمام کافروں کو معافی کا اعلان کر دیا جن لوگوں نے پوری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا مارا تھا مسلمانوں کو قتل کیا تھا اس کے باوجود بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام یعنی معافی کا اعلان کر دیا تھا تو اس طریقے سے یہ جہاد کوئی ہے کہ شعبہ جنائیہ ہے یعنی امن قائم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو برقرار رکھا ہے ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلے کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یعنی تم اللہ کی راہ میں خرش کیا کرو اللہ کی راہ میں خرش جب تک کرتے رہوگے تم برابر غالب رہوگے تم اللہ کی راہ میں جب تک خرش کرتے رہوگے اپنے آپ کو ہلاک نہ کروگے اللہ کی راہ میں جب تک دیتے رہوگے برابر تم آلہ رہوگے اوچھے رہوگے اور جب تم نے اللہ کی راہ میں خرش کرنا چھوڑ دیا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا چنانچہ سور بخرائے کی ایک سنو پر پانچویں آیت دیکھیں اللہ تعالیٰ مشاہر فرمایا وَانْفِقُوا فِي سَبِي اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَائِدِكُ بِلَدْ تَحْلُقَ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو ہلاکت میں نہ ڈال دو وَاحْسِنُوا اِنَّ اللَّهِ يُحِبِّ الْمَحْسِنِينَ اور احسان کے ساتھ کام لو احسان کے ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں پر احسان کرنا اور دوسرے معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہر کام کو بہتر انداز سے تیہ کرو تو اسی وقت تم دنیا کے اندر کامیاب رہو گے یعنی اللہ کی راہ میں نہ نکلنا اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے جبکہ انسانیں سمجھتا ہے کہ پیسوں کو ہم ایسے ہی لٹا دیں گے تو ہم نقصان میں رہ جائیں گے پیسوں کو جمع کریں گے تو ہمارے لئے امن ہے اور ہمارے لئے حفاظت ہے اس طرح کی سوچ رکھنے والے آج مسلمان پائے جاتے ہیں لیکن قرآن مجید اس کے برقس ہمیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کرو گے اتنا امن تمہارے لئے قائم ہوگا پھر اس کے بعد اس کے بعد والے آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کو پورا کرنے کے لئے کہا یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمانوں کے لازم خرار دیا ہے تو یہ چند باتیں تھی کیونکہ باتیں بہت زیادہ ہو جا رہی ہیں تو آخر میں ایک اور مسئلے کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں دیکھئے آیت نمبر دو سو دو سو انیس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر دو سو انیس میں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا لوگوں تم شراب کے بارے میں اور جمعے کے بارے میں تم پوچھتے ہو دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ فِيهِمَا عَيْتْمٌ قَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّازِ اس کے اندر گناہ زیادہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ منافع ہی چونکہ شراب اور جمعہ یہ دونوں کے دونوں عرب کی قوم کے گھٹھی میں پڑی ہوئی چیزیں تھی اور یہ کہا چھوڑنا نامن کی تھا اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑنے کے لئے سب سے پہلے یعنی اس کے مذرات کا ذکر کیا پھر اس کے بعد کہا کہ اگر منافع ہیں تو مذرات زیادہ ہیں اور یہ غالب آ جائیں گے آہستہ آہستہ مرحلہ بمرحلہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے شراب کے حرمت کا اعلان کر دیا وَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ کیا تم اس سے باز آ جاؤ گے اس سے صحابہ رزوان اللہ نے کہا انتہائینا انتہائینا ہم باز آ گئے اس طریقے سے جو چیزیں معاشرے کو خراب کرتی ہیں جو چیزیں معاشرے کو یعنی گندہ کر دیتی ہیں جس وجہ سے امن کے اندر یعنی خلب پیدا ہوتا ہے ایسی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام خرار دیا ہے تو اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے مسائل آج ہم نے سیکھا ہے جتنے مسائل کا ہم نے تذکرہ کیا ہے ان تمام مسائل کو ادبر کرنے یاد رکھنے اور ان کو سمجھنے اور اس کے بارے میں تفصیل معلومات مزید حضر کرنے کے امیں توفیق ہطا فرمائیں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و دبالینا انکا انتا تباب رحیم و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين